موسیقی اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خان صاحب ہیں آئی ڈی پر نام شاید زبیر نام ہے معلوم ہی کرتے ہیں کہ وضو کے بعد کوئی کریم لگا لیں اور بریکٹ میں فیر اینڈ ہینڈ سم بتایا انہوں نے تو کوئی لگانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور اس قسم کے سوال بہت سارے آتے ہیں خواتین کی طرف سے بھی اور جینڈ سازرات کی طرف سے بھی کہ وضو سے پہلے اگر کریم لگائی ہو تو اس پہ وضو ہو جائے گا یا وضو کرنے کے بعد اگر کریم لگا لی ہو تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی تو فیر اینڈ سم ہو یا فیر اینڈ لولی ہو ہر وہ کریم جو جائز ہے یعنی اس میں کوئی ناجائز چیز ہونے کا غالب غومان نہیں ہے یقین کامل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو کے بعد وہ کریم لگائی جا سکتی ہے اس سے نماز میں یا وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسی طرح اگر کسی نے پہلے کریم لگا لی یا میک اپ وغیرہ کر لیا اور بعد میں وضو کرنے کی ضرورت پڑے تو اگر اس کے فقط کریم ہے تو اس پہ وضو ہو جائے گا اور اگر میک اپ میں کوئی ایسی چیز ہے یعنی اگر پرت ہے پوری کہ جس سے چہرے میں پانی نہیں جاتا تو پھر وہ میک اپ کو چھوڑانا پڑے گا یعنی اگر کوئی ایسا ہارڈ میک اپ جو ہے فیس کے اوپر ہے تو اس کو چھوڑانا پڑے گا وگر نہ یہ کہ وضو کے بعد کریم لگانے سے جائنٹس حضرات اس کو لگا کے مسجد میں جا سکتے ہیں تو اگر کریم میں جو بو ہے وہ خوشبو ہے تو ایسی صورتنوں سے مسجد میں لگا کے بھی جائے جا سکتا ہے اور اگر کوئی کریم ایسی کسی نے لگائی ہے مثلا یہ کہ چہرے پہ الرجی والی کوئی کریم ہے یا ایسا کوئی تیل ہے یا کسی دوسری کریم کو دوہ کے طور پر لگایا ہے جس میں بدبو بھی ہو تو ایسی بدبو کے ساتھ مسجد میں نہیں جا سکتے ایسی بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا منع ہے اس کو پھر دھونا پڑے گا نماز سے پہلے اور اگر کریم میں بدبو نہیں ہے خوشبو ہے تو کوئی دکت نہیں ہے باقی بدبو سے پریز کرنا چاہیے ایسی کوئی الرجی والی کریم جس کی بو سخت ہو ناپسند دیدہ ہو تو اسے بچنا چاہیے باقی نہ نماز پہ نہ وضو پہ فیرن ہینسم لگاؤ یہ فیرن لولیس سے کوئی فرق نہیں پڑنا پرنواری بنایا